بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بجر کر بات کرنے سے پہلے میں انتہائی اہم دو نقطوں پر بات کرنا چاہتی ہوں جس میں سب سے پہلے ملک کے عام انتخابات میں جو بدترین دھاندلی ہوئی جس پر تمام سیاسی جماعتیں پہلے ہی تحفظات کا احزار کر چکی ہے میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دیا جائے میری گزارش ہوگی کہ چپ جسٹس آف پاکستان اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ رکھے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سارے الیکشن پروسیس میں ان کا کردار ایک سوالیاں نشان بھا مجھے اور میری جماعت کو ان کو شدید حفظات ہے جناب سپیکر جو نو میئے کی آر میں پنجاب سمیت ملک بھر میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا جس کی آج تک صفاق شفاق انکوائری نہیں کی جا سکی اس کے لیے بھی مطالبہ کرتی ہوں کہ جو جو جوڈیشن کمیشن تشکیل دی جائے جب تک اس کی صفاق انکوائری مکمل نہیں کی جاتی تب تک تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے جن میں میرے قائد مسلم امہ کے لیڈر عمران خان صاحب وائس چیئرمنٹری کے انصاف شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے صدر بزرگ رہنمہ چودری پرویز علائی اجاز چودری ثابت کوردر پنجاب عمر صرف راز شیمہ میرے ڈسٹریکٹ منڈی بھاؤدین سے ایک سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی اور ہماری ناحق قید خواتین جن میں پنجاب پریزیڈنٹ جاسمین راشید آلیہ حمسہ سنم جعوید آئیشہ بھٹا اور سینکڑو ورکرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتی مگر آئین کا آرٹیکل دس سے واضح ہے کہ جس کے مطابق سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کی کوئی گنجائش نہیں یہ انٹرنیشنل لوگ کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اس کے ساتھ میری چھے رکنی بینچ پر بھی تحفظات ہے کہ اسے سینئر بینچ ججز پر مشتمل نو رکنی بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے جناب سپیکر ملک اور پنجاب مہکائی کی چکی میں پس چکا ہے جیسے کہ آج کی ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خرد و نوش آسمانوں کو چھو رہے ہیں یہ سب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے مجھے حکومت یہ بتائے کہ ایک مزدور جس کی عجرت آٹھ سو سے ہزار روپے ہے وہ کیسے ایک خاندان کو دو وقت کا کھانا مہیا کر سکتا ہے جبکہ حکومت آج بھی اربو ربے لگا کر میٹرو پروجیکس شروع کرنے جا رہی ہے اور غریب آدمی کے موں سے دو وقت کا نوالہ چھن چکا ہے جناب سپیکر میرے پاس اس وقت ایک عام گھرانے کا بجلی کا بل موجود ہے جس میں ایک سو اٹھاسی یونٹ استعمال کیے گئے اور اس کی قیمت دس ہزار دو سو روپے سے زائد ہے مجھے یہ مسلط شدہ حکومت کی وزی مجھے یہ مسلط شدہ حکومت کی وزیر اعلیٰ بتائے کہ کب وہ اپنا وعدہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین سو یونٹ فی گھر مفت دینے کا وہ پورا کر رہی ہیں جناب سپیکر رمضان پیکج کے نام پر پنجاب کے خزانہ کو اربو کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے لئیہ میں ایک ٹھیکے دار نے رمضان پیکج کے لیے چھتیس سو روپے کی کٹیشن دی لیکن یہ ٹھیکہ اٹھتیس سو دس روپے میں دیا گیا دو سو دس روپے فی پیکج ٹیکہ لگایا گیا ہماری عوام اور خزانہ کو یہ پیکج ایک لاکھ ٹھارہ ہزار افراد کو دینا تھا جس کی کل ملا کر قیمت دو کروٹ چھانمے لاکھ روپے سے زیادہ بن گئی ہے اور یہ پنجاب کے اکتالیس ظلا میں سے ایک ظلا کی کہانی ہے جنابے سپیکر اب میں جاؤں گے اگری کلچر کی طرف ہمارے صوبہ کو ذریعی پولیسی کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمیں فصلے سبزیاں امپورٹ نہ کرنا پڑے خات کی بلیک مارکٹنگ سرعام ہو رہی ہے میرے ظلا میں اس کی روک تھام کے لیے ظلا انتظامیاں مکمل طور پر ناہل دکھائی دیتی ہے ناکام دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے کسان آئے روز جس کی وجہ سے کسان آئے روز سڑکوں پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں اگر سبسیڈی دینی ہے تو چھوٹے کسانوں کو دیں ٹریکٹر زرعی مشینری اچھا بیج جیاتی نرخ پر خات دیں منڈیوں تک رسائی یقینی بنائیں میڈل میٹ آرتھی کا کردار ختم کریں خالی پڑی سرکاری زمینے زرعی گریجوئیٹس کو دی جائیں جنابے سپیکر آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی کائنلی مجھے صرف ایک منٹ دی جائیں گا ہمارے ظلہ میں ہسپتالوں کی بہت بری حالت ہے ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو چلڈرن ہاسپٹل جن میں سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے اور ان تینوں ہاسپٹلز کو صرف ایک ایم ایس منٹ مینج کر رہا ہے میری تجویز ہے میری گزارش ہے ہیلٹ دپارٹمنٹ سے کہ ہمارے ہاسپٹلز کے لیے الگ الگ ایڈمینسٹریشنز قائم کی جائیں ہمیں وہاں پہ فنڈز درکار ہے ہمیں سکولز کے لیے فنڈز درکار ہے روڈز کے لیے فنڈز درکار ہے ہمارے پاس قبرستان کی صحیح جگہ نہیں ہے قبرستان میں وہ ہمارے پیاروں کی قبروں کی بحرمتی کی جا رہی ہے جو شہر میں ہمارا مین قبرستان ہے ہمارے شہر کی اب تین لاکھ سے زیادہ ہے جی بہت شکریہ محترمہ بہت شکریہ آپ کو پوائنٹ آگیا ہے جی محترم جناب محمد عجمل خان چانڈیو صاحب سمانے رہیں جناب سپیکر سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے